بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں آپ سب کو میرے یوٹیوب کے چینل انٹرٹینٹ ٹکس میں خوش آمدید دوستوں آج سے ہم ایم ایس حافیس 2018 کے پاور پوائنٹ کے بارے میں پڑھیں گے دوستوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم ایم ایس ویڈ پہلے ہی کمپلیٹ کر چکے ہیں اور اب اس کے بعد ابھی ہم ایم ایس پاور پائنٹ شروع کریں گے اس میں اندر ہم آپ کو پریزنٹیشنز وغیرہ بنانا سے کہیں گے اس میں اندر میں اتنا ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گا بس جس بیسک چیزیں بتاؤں گا پاور پائنٹ کی ٹیک ویڈیو میں تھوڑا انٹرڈکشن کراؤں گا کیا چیزیں ہیں کیا چیزیں ہیں کیا نہیں ہیں باقی سب سیم ہیں جیسے ہم آفیس میں پڑھ کر آئیں اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے آپ وہ دیکھیں اس کے بعد آپ کو پاور پائنٹ بہت آسان لگے گی سمجھ رہے ہیں بس پھر ابھی میرا ارادہ یہ ہے کہ بس ابھی ایک اس ویڈیو میں میں آپ کو انٹرڈکشن کراؤں گا سارا پاور پائنٹ کے بارے میں کچھ پیسک پیسک چیزیں جو ہوتی ہیں اس کے بعد پر دوسری ویڈیو میں ڈاریکٹ میں پریزنٹیشن بناوں گا آپ کو دی سمجھ جائیں گے پریزنٹیشن کیسے بنتی ہے پریزنٹیشن بناتے ہیں آپ کو بتاتا بھی کہ کیسے 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 چیزیں ایک حال رکھنا ہے ٹھیک ہے دوستوں جلیے سٹارٹ کرتے ہیں دوستوں یہ ہمارا اور پائنٹ ہے اب اس میں اندر میں بلینک پریزنٹیشن پر کلک کروں گا تو ایک بلینک پیج کھل جائے گا اب یہ در لوڈنگ ہو رہی ہے ورنہ یہاں پر اور بھی بہت ساری ٹیمپلیٹس اور ٹیمز آتی ہیں جو آپ اپنی مرزی سے چوز کریں گے لیکن ابھی لوڈنگ ہو رہی ہے تو پھر میں فیلال بلینک پریزنٹیشن پر ہی جا رہا ہوں یہ دیکھیں دوستوں لوڈ ہو رہی ہے دیرے دیرے یہ یہ ساری ہماری ٹیمز ہیں اگر آپ کو کوئی بھی پسند آئے آپ کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہیں سے سیلیکٹ نہیں کرتے تو آپ آگے چل کر بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ ابھی میں آتا ہوں بلینک پریزنٹیشن میں سیجسٹ وائٹ ہوگا اس میں در کچھ زیادہ کچھ خاص نہیں ہوگا ٹھیک ہے دوستو تو ابھی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے یہ جو ہمارا ہے یہ ہماری سیلائیڈ ہے ہم اس کو جو کہاں پر لکھا ہے کلک ٹو ایڈ ٹائٹل یہ جو ہمارا انٹرفیس بیچ میں اندر ایک پیج بنا ہوا ہے اس کو ہم اپنی سیلائیڈ بولتے ہیں یہ سیلائیڈ ہے جس میں اندر ہم کچھ پریزنٹ کریں گے کچھ لکھیں گے ٹھیک ہے یہ سیلائیڈ میں اندر جو ہے ایک نیوگیشن بار ہے جہاں پر ہم جتنی سیلائیڈ بناتے جائیں گے وہ یہاں پر شو ہوتے جائیں گے مطلب جتنے پیجز ہم کرتے جائیں گے وہ یہاں پر شو ہوتے جائیں گے تو دوستو سب سے پہلے آپ اوپر دیکھیں یہ فائل ہے فائل کا وہی سیم مینیو ہے جو کہ ہم نے ایم اس وائڈ میں پڑھا تھا سیم اس میں در کوئی مشکل بات نہیں ہے اس کے بعد ہوم آ جاتا ہے ہوم میں اندر کوپی کٹ پیسٹ آپ جانتے ہیں سارا کچھ یہ نیو سیلائیڈ کا آپشن ہے نیو سیلائیڈ کو ان کر سکتے ہیں کوئی بھی نیو سیلائیڈ آپ کے آ گئی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں یا پھر آپ یہاں سے بھی نیو سیلائیڈ اپنا گیٹ کر سکتے ہیں رائٹ کلک کر کے نیو سیلائیڈ پر کلک کرنے میں نیو سیلائیڈ آ جائے گیا آپ کے پاس ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد اپنا لے آؤٹ اب یہ دیکھو ہماری پریزنٹیشن ہے ہے جس کا ایک سلائیڈ ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کا لی آؤٹ کیسا ہو جیسے کہ اس لی آؤٹ میں دو ٹیکسٹ بوکس ہیں لائک کیا کہ یہ دیکھو ایک ٹائٹل والا ہے دوسرا ٹیکسٹ والا ہے ٹھیک ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر کچھ چینجنگ ہو تو آپ لی آؤٹ میں آ کر چینجنگ کر سکتے ہیں کہ بھائی کالم کی طرح وہ بیچ میں اندر یہ دیکھو ایدھر ٹائٹل ہو گیا آپ ایدھر آپ ایڈوانٹیج لکھیں گے ایدھر آپ ایسے ایڈوانٹیج لکھیں گے اگر آپ کو ایسا لی آؤٹ چاہیے تو آپ ایسا بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں وہ سارے لی آؤٹ ہیں جو آپ کو ڈیزائن اچھی لگے آپ کو ایسا کر سکتے ہیں جس ڈیپینڈ آن یور پریزنٹیشن ہاں ویڈیو کریٹ اس ڈیپینڈ آپن یور آئیڈیا سو یہاں پر آپ بلنگ کریں تو بلنگ بھی کر سکتے ہیں تو بھی نارمالی جو ہوتا ہے وہ میں نے یہ سیلیکٹ کر دیا ہے اس کے بعد آپ ریسیٹ بھی کر سکتے ہیں آپ نے جو نہیں کیا مطلب آپ نے جو چینننگ کی آپ اس کو ریسیٹ کر دیں ریسیٹ بھی کر سکتے ہیں آپ یہاں سے آ کر ٹھیک ہے سیلیکشن سیلیکشن کو آپ چھوڑ دیں اس کے بعد اس کے فونٹ ہے یہ فونٹ کا تو آپ جانتے ہیں کوئی بھی آپ لیکن سائز بڑی چھوٹی کلر وغیرہ یہ سارا ہم نے پہلے پڑھ چکا ہے ایم ایس ورڈ نہیں ٹھیک ہے تو اس میں اندر ہم اتنا بھی نہیں گسیں گے یہ ساری وہی پیسک چیزیں ہیں اس کے بعد یہ پیرا گراف کی سیٹنگ آپ پریزنٹیشن بنائیں گے تو اس میں اندر اور بھی زیادہ پزا چل جائے گا اور اس کے بعد رائنگ یہاں پر کوئی بھی شیپ وغیرہ انڈرا کر سکتے ہیں اگر مجھے سرکل چاہیے تو میں سرکل کو کلک کروں گا ایسے ایدھر آنگا یہ میری سرکل کی شیپ بن گئے اگر مجھے یہ ٹرائنگل چاہیے میں ٹرائنگل کو کلک کروں گا ایدھر آنگا بناؤں گا میری ٹرائنگل کی شیپ بن گئے اسی طرح آپ یہاں پر شیپس دعا کر سکتے ہیں اس کے بعد کوئی سٹائلز میں اندر آپ کوئی بھی مطلب اپنی پسند کی ڈیزائن کا مطلب بنا سکتے ہیں بوکس بوکس میں اندر آپ کوئی بھی ابھی در کچھ لکھا نہیں آپ جیسے ابھی اس میں اندر کچھ لکھا اچھا اب یہ میں اندر کچھ لکھنا جیسے میں لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے دوڑ تو ابھی میں چاہتا ہوں کہ اس کا اندر کوئی دیزائن اچھا تو ابھی اس میں اندر آپ دیکھیں یہ پہلے سے ہی بنے بنائیں یہاں تو آپ مینیوالی بھی اس کو کلرنگ کر سکتے ہیں سب ہم کریں گے پریزنٹیشنوں بناتے وقت یہ یہاں پر شیپ فل ہے جیسے کبھی شیپ ہے میری ابھی اس میں اندر میں نے کلر جین کرنا ہے میں نے اس کا کلر جین کر دیا کوئی بھی کلر میں دیں گو کلر جین ہوتا جا رہا ہے سارا کچھ یہ آوٹ لائن کا کلر جین کرے گا اگر اس کا اندر آوٹ لائن کا کلر پھلے کے وہ جو بھی ہو یا آوٹ لائن کا آگر سرکل کا کلر جین کرے گا شیپ کو ایفیکٹ بھی دے سکتے ہیں آپ 3D شیڈو وغیرہ یہ سارا کوشش میں در آپ دے سکتے ہیں مجھے اب یہ تھوڑا یہ والا چاہیے میں نے یہاں کر کے دیکھا ہے دیکھو اس میں اندر گرین والی سی توری شیڈ آگئی یہ وہی جو میں نے سیلیک کیا تھا اس کے بعد اجتا ہے فائن فائن میں ادھر آپ نے پریزنٹیشن میں اگر کچھ بھی فائن کرنا ہو آپ فائن کر سکتے ہیں ریپلیس میں اندر آپ نے کوئی غلطی کی ہو اگر آپ نے وہ ریپلیس کرنا ہے وہاں آپ ریپلیس کرسکتے ہیں سیلیکٹ میں آدھر آپ کچھ بھی نہیں آپ ماؤس سے سیلیکٹ کرسکتے ہیں سارا کچھ ٹکھے دوستو تو یہ تھا ہمارا ہوم مینیو اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اب انسرٹ میں انسرٹ میں آپ وہی پہلا پہلا اپشن ہے نیو سلائٹ نیوزرائٹ کو آپ شارٹ کر کی کنٹرول ایم سے بھی انٹر کر سکتے ہیں نیوزرائٹ جانا ہے پھر کوئی بھی آپ کی مرضی جو لیاوٹ آب ہوتا ہے آپ انسٹ کر سکتے ہیں یہ نیوزرائٹ آگئی ٹیبل آپ نے انسٹ کرنا ہے تو آپ ٹیبل انسٹ کر سکتے ہیں یہاں پر ٹیبل کا بھی وہی طریقہ ہے جو ایم ایسی وارڈ میں تھا آپ جانے روز چاہیے اندرے کا علم چاہیے آپ اس طرح اتنا اس کا ٹیبل بنا سکتے ہیں آتمیٹیکلی یہاں سے دوسرا طریقہ ٹیبل بنانے کا یہ ہے کہ آپ یہاں پر آئیں پھر انسٹ ٹیبل پر کلک کریں اس کے بعد آپ کو جتنے روز خالب جائیں آپ کو نمبر دیں اور روکے کریں آپ کو آ جائے گا وہ خالب بن گیا دیکھو اس کے بعد میں دوسری سائیڈ میں آتا ہوں انسٹ میں آتا ہوں ٹیبل میں اندر آپ خود بھی ٹیبل کو ڈرا کر سکتے ہیں ڈرا ٹیبل پر کلک کر کے آپ کے پاس یہ پین کا نشان آ جائے گا یہ مرضی ہے جیسے اس کے بعد پھر میں نے اسے لائن بنا دیéo اس کے بعد میں نے اسے لائن بنا دی پھر اس کے بعد اسے لائن بنا دی اسے لائن بنا دی اب یہ سارا میرے آپ کے اوپر آپ کے سے بناتے ہی اس کا پحتمیل بھی اس کے ہام مرہ سے بنا سکتے ہیں کیسے لائن ب کوئی میں تیور کرم کے سامنے شom اگر ہم ابھی نام ми پریزنٹیشن میں کیلر کرنگے جسیل میں پریزنٹیشن میں بناتا جاؤں گا آپ کو سمجھا دا جاؤں گا یہ ساری چیزیں اس میں در مثلا پر ڈیزائننگ ٹرانزیشن اینیمیشن وغیرہ جو بھی سارا کچھ ہوتا ہے میں آپ کو اس پریزنٹیشن میں کلیر کروا دوں گا آپ فینشن نہ لیں ٹھیک ہے دوستو اب اس کے بعد انسائٹ میں اندر آپ کیا لیاؤٹ نہیں انسائٹ میں پیکچر سے آپ کوئی بھی پیکچر اپنے پریزنٹیشن میں انسائٹ کر سکتے ہیں آن لائن پیکچر اگر انٹرنیٹ سے کوئی پیکچر آن لائن انسائٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں سے بھی کر سکتے ہیں سکریٹ چھوٹس آپ کے لیسٹر میں اندر کوئی بھی ڈاکیومنٹ یا کچھ بھی اپن ہوگا کوئی بھی چیز اپلیکشن وغیرہ آپ اس کی داریکٹ پر یہ پیکچر لے کے دے گا آپ کو یہ ایمیش وائٹ میں بھی ہم نے کر کے دیکھا تھا اس کے بعد یہ شیپ سے کوئی بھی شیپ چاہیئے آپ یہاں سے انسائٹ کر سکتے ہیں چارٹ میں اندری تو آپ چارٹ انٹرنیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ میں اپنے پریزئیور مارک کوئی چھوٹ بغیرہ پریزئنٹ کرنا predators ہے تو ساہ کی کچھ آپ اس میں اجتے کہا کر سکتے ہیں اندر رائیل گرسجے ہیں کوئی بھی کسی بھی وائٹ کو کمنٹ کبکس آگو وہی ہے چیز جو اپ ا ایمیس وائٹ میں کیا جدا اگر آپ نے کسیافر بابر اپن کسیitation میں اور کمنٹ پیش کرنا ہے تو آپ کمنٹ دے سکتے ہیں کلک کر گئے کوئی بھی کسی بھی بات کو اس کے علاوہ ٹیکس بوکس ہے ٹیکس بوکس ہے اگر آپ کو ایکسٹر ٹیکس بوکس چاہیے تو آپ ٹیکس بوکس کو کلک کریں گے اور آپ کو کوئی بھی ٹیکس بوکس چاہیے ہمیں آپ کے پاس کسی اس پناہ کیا بولتے ہیں چاہیے سب سکتے ہیں میں اس کا بند کروں خود کروں میں انٹریپ کروں میں آیا جاتا ہوں ابھی انڈوسترائیڈ میں آگیا آپ اپنے دیکھیں ٹیکس بوکس ٹیکس بوکس ٹیکس بوکس کی طرح مجھت چاہیے میں نے اتنا اپنی پسند کی ڈیزائن کا اپنی پسند کی سائز کا ٹیکس بوکس بنایا ہے ادھر میں کچھ بھی لکھ سکتا ہوں اوکے دوستو سرٹ ہیڈر اینڈ فوٹر لگا سکتے ہیں اپنے پرزنٹیشن میں وارڈ آٹ کیویں وہی وارڈ ہوتے ہیں دیزائن ہوالے لیٹن ٹائم یہ سلائن نمبر یا ایک پیشنس سیمبلز اگر آپ انسٹ کر سکتے ہیں یہاں سے کوئی بھی آپ کو میٹمیٹکس پر اگر پریزنٹیشن دے نہیں ہے تو آپ کے خاص بہنی بانا پریزنٹ پڑے ہوں گی یہاں پر آپ انٹرنیٹ سے اگر کوئی نہیں ہے تو انٹرنیٹ سے بھی آپ پھولے سکتے ہیں سیمبل آپ کو کوئی چاہیی ہے سیمبل بھی آپ سے انسٹ کر سکتے ہیں اپنی پرزنٹیشن میں یہاں پر اگر آپ نے پریزنٹیشن میں ویڈیو دیکھانی ہے تو آپ ویڈیو کو بھی انسٹ کر سکتے ہیں یہاں سے پی سی لوگیں کمپوٹر سے پھر آپ آن لائن انٹرنیٹ سے انسٹ کر سکتے ہیں ڈاریک آئی ڈیو آپ نے انسٹ کرنی ہے آپ آئی ڈیو بھی کمپوٹر سے انٹرنیٹ سے اور خود کی بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں اس میں اندر تو کہ دوستو یہ میری کل سے آج کے لیے اتنا اب ہوتے ہیں یہ سارا آپ نے ابھی میں نے جس جلدی جلدی میں آپ کو انٹرو دیا ہے اس کو ٹھیک ہے پریزنٹیشن کا ابھی جو چیزیں رہتی ہیں یہ ڈیزائن یہ ٹرانزیشن انیمیشن یہ سارا میں اگلی ویڈیو میں مطلب آپ کو انٹرو دے کے ان کا تھوڑا 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 تھا کہ آپ کو سمجھ میں آجائے کیا چیز ہے کیا نہیں بس پھر اس کے بعد میری پریزنٹیشن بنانے کے دکھانے ہیں ٹھیک ہے دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگر اس میں در آپ کو کوئی تکلیف آئی ہو کوئی مطلب مشکلات پیش آئی ہو سمجھنے میں تو پھر مجھے کمینٹ کر کے بتائیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میری اس ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو در میرے چیزowanie کو ایک بارک کریں اگر ہے در واقع ہو تو پیسند را has来گی ہے ترجو тру. بزرじゃない دوست اگر این juڈر آئی 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 لگر آئی 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 آ Matthین